بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں اور یہاں میں آئی سہری بنانے کے لئے کچن میں تو جب میں نے بھوٹل اٹھائی تو وہ اس میں آئل نہیں تھا تو پھر میں نے سب سے پہلے اس میں آئل ڈالا اور یہاں بیٹی دہی نکال رہی ہے تو آج میں بنا رہی ہوں آملیٹ آپ بھی دیکھیں کہ میں کس طرح بنا رہی ہوں خیر میں نے اپنے ذہن سے یہ بنایا ہے اور بہت مزے گا بنا تھا تو یہ آلو ہے میں نے بہت باری باری کھاتے تھے پیاس میں نے تھوڑا سا سوف Sask کر کے اس میں میں نے آلو ڈال دیئے تھے پھر اس کے بعد میں نے اس میں صرف نمک اور کٹی مرسے ڈالوں گی اور کوئی اسپائسز نہیں ڈالوں گی اور اس کے بعد ٹیماغر ڈال کے اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور یہ آملیٹ بہت مزے گا بنا تھا یہاں بے میں ٹیماغر ڈال کے اس کو میں نے اس کو تھوڑا سا فرائی کیا ہے اور یہاں بیٹی بنا رہی ہے پراتھے پراتھے وہی بناتی ہے حالانکہ میں بولتی بھیوں کہ لاو میں بنا ہوں تو وہ کہتی کہ نہیں آم میں خود ہی بنا ہوں گی تو یہاں پہ میں نے ہری میرسے ڈال دی تھی اس میں تھوڑی سی شملہ میرسے ڈال دی تھی میں نے بلکل تھوڑی سوڑی ساری چیزیں تھی اور بہت باری کٹی ہوئی تھی بہت باری کیونکہ پاہن دس منٹ میں یہ سوفٹ ہو گئی تھی ساری اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں پھینیاں ہس بینڈ اور بیٹا شوک سے کھاتے ہیں پھینیاں میں خیر اتنے شوک سے نہیں کھاتی ہوں تو بلکہ تھوڑی سی ان کے لیے بنا رہی تھی اور وہ پھول کے ویسے ہی زیادہ ہو جاتی ہیں تو دودھ گرم کیا ہے دودھ گرم کر کے پیالے میں ڈالوں گی چینی ڈالی ہے اور پھر اس میں ابھی میں سوئیاں ڈالوں گی اور پراتھے بھی ماشاءاللہ بن رہے تھے پہلے سارے پیڑے بنا کے رکھ لئے تھے ایک ساتھ اور اب ماشاءاللہ جدی پراتھے بنا رہے تھے بیٹی صبح صبح سہری میں سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ کیا سالن بناو کیا چیز بناو تو آملٹ ہوگا رہا تو پھر بھی کھالی آ جاتا ہے تو یہ پھینیاں میں لے کے آئی تھی رات کو ان کے ساتھ اپنے ہسپرنٹ کے ساتھ جا کے تو پہلے روزے کو تو نہیں لہا سکی کچھ چیزیں تھیں ایسی جو بھئی نہیں آ سکی تھی تو وہ اب میں ساتھا کیونکہ ان کو بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا بلکل بھی مارکٹ سے تو اب یہ کہ میں پھر رات کو ان کے ساتھ گئی تھی تو لے کے آئی تھی فروٹ لے کے آئی فینیاں لے کے آئی تو یہ کہ یہاں پہ میں فینیاں بنا کے رکھ دوں گی پہلے اور میں آملٹ میں انڈے ڈال رہی ہوں اچھا زردی والے انڈا جو ہے نا کوئی بھی اتنے شوق سے نہیں کھاتا تو یا تو زردی سب پکا کے کھاتے ہیں اور میری بیٹی نے کہا تھا کہ میں زردی والا نہیں کھاؤں گی تو میں نے اس کے لئے انڈا پھینٹ کے جو تنا ایک سائٹ پہ ڈال دیا تھا مگر میں نے اس کو پورا کوٹ کر دیا تھا صحیح سے کہ زردی جو ہے نا وہ کچھین آ رہے تو اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا زردی کے اوپر نا کٹی مرسلے ڈال دی تھی تھوڑا سا نمک ڈال دیا تھا میں نے اور بیٹی کے لئے میں نے ایک سائٹ پہ انڈا جو تھا وہ پھینٹ کے ڈال دیا تھا جو کہ ہر سارا باہر نکل آیا تھا مگر یہ بہت مزے کا بنا تھا اوملیٹ بہت مزے کا تھا اور صرف اس میں نمک اور کٹی مرسلے ڈال دی تھی اور میں نے کچھ نہیں ڈال دی تھی پیاس شملا میٹ ٹیمارٹر آلو اور ہری مرچے اور لاسٹ میں اس میں میں دھنیا اور ہری مرچے ڈالوں گی اس کو دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگ رہا تھا اور کھانے میں بھی بہت مزے کا بنا تھا آپ بھی ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگایا میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں ابھی مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اور اگر ہم سمپل طریقے سے سہرے یا افتاری بناتے ہیں تو فٹا فٹا جو کام ہاتھ میں لگتا ہے وہ انسان جلدی جلدی کر لیتا ہے مگر جب خاص طور پر ویڈیو بنانی ہوتی ہے تو اس پر بہت ٹائم لگتا ہے بہت زیادہ خاص طور پر افتاری کے ٹائم پر بہت ٹائم لگتا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو ہمت اور صحت دے اور ہمارے روزے قبول کرے اللہ تعالیٰ اور ہماری عبادتیں قبول کرے اور یہاں پر یہ کہ ہم لوگ سہری کر رہے ہیں تو یہاں دئی میں میں نے چینی بھی رکھی تھی اور شکر بھی رکھی تھی میرا دل کر رہا تھا کہ دئی میں شکر ڈال کے کھانے کو تو میں نے اس لئے تھی اگر رکھی تھی کا دل کرے گا تو وہ لے لے گا تو یہ اس طرح میں نے پیسز کر کے تو پھر سب کو میں نے ڈیوائیڈ کر دیا تھا اور یہ شام کا ٹائم ہے وہ موسم بہت اچھا تھا ہوا چل رہی تھی کافی اچھا موسم تھا اثر کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے پھر افتاری کی تیاری شروع کر دی تھی اور اس میں میں نے نا مہم سور کی دال بھی ڈالی ہوئی تھی اور پاپڑ بھی ڈالے ہوئے تھے جیسے میں نے بتایا اب میں آج بناؤں گی تہی بڑے ماش کی دال کے مجھے بڑے بنانے تھے مگر یہ میں نے جب ڈالی تو مصور کی دال نکل آئی بارحال پھر میں نے اس کو سائڈ پہ کیا اور موسم کی دال اور ماش کی دال ان دونوں کو برابر کونٹیٹری میں لے کے تو پھر میں نے اس کے بھلے بنائے تھے ان دونوں کو میں نے بھگو دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے تقریباً دو گھنٹے کے لیے میں نے ان کو بھگو دیا تھا بعد دھنگوں کے بعد میں نے اس Okay Parad میں بھول کریش بھول گھنٹے گھو بھول پارے ہیں جب بچھے sofر کر پیچھوئے ہیں اسے ایسٹ زیادpassけて ہیں کار روز کو بھول کرو گھانٹ بھول ہوتے ہیں اور دوسری کار روز ہے تو یہاں میں نے اس کو چوپر میں ڈال کے گرینڈر میں ڈال کے اس کو میں نے چوپ کر لیا تب بلکل باریک پس گئی تھی اور بہت اچھا یہ پس گیا تھا پھر اس کے بعد میں نے اس کو فرائی کر لیا ابھی فی الحال تو میں جتنے یوز کرنے ہیں نا اس حساب سے میں نے بڑے بنائے تھے تو باقی میں نے کیونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا اور بیٹر جو تھا وہ زیادہ تھا تو میں نے پھر روزے کے بعد جو تھا نا وہ بنایا تھے بکایا اس لئے ابھی میں نے جتنے مجھے چاہیے تھے اتنے میں نے بنا لیا تھے اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں پکوڑے پکوڑے لازمی سب کھاتے ہیں سب کو بہت پسند ہے ہمارے گھر میں خاص طور پر ایک چارٹ اور پکوڑے یہ لازمی بنتے ہیں باقی چیزیں بھی بنتی ہیں مگر پکوڑے اور چارٹ کے بغیرے ایسے لگتا ہے دستخانہ دھور ہے تو یہاں پہ میں نے دعی ڈال دیا تھا اس کے اوپر بڑھوگی اوپر پہلے میں نے اس کو پانی میں تھوڑی دل بھگوکے تو پانی اس کا نکال کے تو میں نے اس کو ڈش میں ڈال دیا تھا اس پر میں نے دعی ڈال دیا تھا سواتھی میں پہچھ electsein رکھے ہوئے تھے چنیں میں نے اس میں ڈال دیا تھے دو آلو بوائل کر کے چھوٹے کیوبز میں کٹ کے تو آلو میں نے اس پر ڈال دیا تھے پیاس کٹی ہوئی تھی میرے پاس پیاس ڈال دی تھی دوسری طرح کی پیاز کٹی ہوئی تھی تو میں نے وہی اس میں ڈال دی تھی اور اس کے اوپر جائے گی اب گرین چٹنی اور املی کی میٹھی چٹنی جائے گی کھٹی میٹھی چٹنی املی کی جائے گی جو میں نے آپ کو دکھائی تھی جو میں نے بنا کے رکھی تھی وہ میں اس پر ڈالوں گی اور لاسٹ میں آپ اس پر چارڈ مسالہ اور پاپڑی بھی ڈالیے گا میں وہ نہیں فائنل دکھا سکی آپ کو کیونکہ روزانہ اب یہ ہو رہا ہے کہ افتاری کے ٹائم پر گیس اتنی سلو ہو رہی ہے بہت زیادہ چیزیں فرائی کرنے میں اتنا مشکل ہو رہی ہے بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے اور پاپڑی جو تھی وہ مجھے فرائی کرنی تھی لاسٹ میں جو کہ میں نہیں کر سکی مگر خیر میں نے جلدی جلدی وہ پھر بلکل لاسٹ میں جب روزہ کھل گیا تھا اس کے بعد میں نے کی تھی تو آپ اس میں چارٹ مسالہ اور پاپڑی جو ہے نا وہ ضرور ڈالیے گا اس سے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بہت مزے کے بنیتے سب کو بہ بہت پسند آئے تھے اور یہاں میں رول بنا رہی ہوں اور رول بھی یہ کہ جو میں نے گھر میں بنا کے رکھے ہوئے تھے وہ ہیں اور یہ پاپڑ اب یہ ہمیں تل رہی ہوں اور یہ جو پاپڑ کا یہ سٹینڈ ہے یہ میں پچھلے سال لے کیا ہی تھی میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا اب اس میں کڑائی میں تیل تھوڑا کم ہے تو اگر فل کڑائی میں تیل زیادہ بھرا ہوگا تو پھر یہ اکتم سے تیل گرم بھی ہوگا اور بھرا ہوا بھی ہوگا تو بہت جلدی یہ پاپڑ جو نا بن جائیں گے بہرحال میری کڑائی میں ابھی تھوڑا سا تیل کم تھا مگر پھر بھی یہ کہ بن گئے تھے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بس اس میں رکھیں نیٹ کو رکھیں اور جب پاپڑ آپ کے بن جائے تو آپ اس کو اسی طریقے سے اٹھا لیں تھوڑے تھوڑے کڑ کے آپ کو پاپڑ نکالنے نہیں پڑیں گے اور ویسے بھی لکنگ ویس بہت اچھا لگ رہا تھا بہت خوبصورت لگ رہے تھے پاپڑ گیس بھی بہت زیادہ سلو آ رہی تھی جس کی ویسے بہت مسئلہ ہو رہا تھا تلنے میں نا تو یہ ہے میرے دستخان کا فائنل لک تربوز تھا پکوڑے تھے چارٹ تھی سموسے تھے اور یہ ٹیو ٹری رکھی ہوئی ہے یہ کہیں سے افتاری آئی تھی تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کہ روز افتاری بھی کبھی محلے میں سے آ جاتی ہے کبھی برابر میں سے آ جاتی ہے تو وہ بھی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے افتاری کا بھی میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیئے گا ویڈیو کیسے لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور یہاں میں بنا رہی ہوں چکنتکہ سہریر کے لیے تو اس میں میں نے صرف دہی ڈالا تھا لسنہ درک ڈالا تھا تکا مسالہ ڈالا تھا بس اور میں نے نمک اور تھوڑی تھی کٹی مرچ اور یہ میں جار دکھا رہی ہوں اس میں میں اپنا گھی ڈالوں گی کیونکہ جو میرا گھی والا جار ہے وہ بہت پرانا ہو گیا اور ابھی میں اس کو چینج کروں گی اور میں بڑے بنا رہی تھی جو پکایا بیٹر میرے پاس بج گیا تھا اور اس کے بعد ہم دونوں ہسبر وائب گئے تھے باہر مجھے کچھ چیزیں لینی تھی ملک پیک وغیرہ لینے تھا مجھے اور پاکولا لینے تھا کوکٹیل لینے تھا تو تین چار چیزیں تھی بس اور کولرنگ لی تھی تو اس لیے ہم لوگ تقریبا نو ساڑے نو بجے میں نے کھانا بھل کی آنچ پر رکھے تو پھر ہم لوگ آ گئے تھے یہ ہمارے گھر کے پاس ہی ہے تو وہاں پہ آ گئی تو وہاں پہ آ گئے تھے